موسیقی 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 لرننگ، ہنڈز آن ایکسپیرینسز، انٹر ایکٹیو گیمز اور کپٹیویٹنگ کلاس رومز. پلیز کلک تر لنک گیون ان دسکرپشن فر مور ڈیٹیلز. ریاست گجرات کی انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ایک سرکاری ریلیز کے مطابق گجرات آن اند میں دس جولائی اور گیارہ جولائی کو مشلی کا خوامی دن منایا جاتا ہے. آج مشلی کا خوامی دن منایا جا رہا ہے. خوامی مشلی کسانوں کا دن ہر سال دس جولائی کو منایا جاتا ہے تاکہ یک جہتی کا اظہار کیا جا سکے اور آبی زیرات کی سنت کو تاؤن فرام کیا جا سکے. تقریبات میں ایسے پرگرام شامل ہیں جو کسانوں کو گجرات حکومت کی اسکیموں اور ماہی پروری کی ٹیکنالوجی میں پیش رفت کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. ماہی گیروں کی جانب سے آج دس جولائی کو مشلی کا خوامی دن منایا جا رہا ہے. وزیراعظم نیندر موڈی آسٹریا کے چانسلر کارل نیحمر کی طرف سے دیئے گئے ایشائیہ میں شامل ہوئے جہاں ان کا استقبال ہندوستانی تاریخ نے وطن نہ کیا. وزیراعظم نیندر موڈی آج چار شمعے کو آسٹریا پہنچے جہاں آسٹریا میں ہندوستانی سفیر شمبو کمارن اور آسٹریا کے وزیر قارجہ الیکزنڈر شیلنبرگ نے ان کا استقبال کیا. موڈی حکومت کا تیسرا دور وزیراعظم نیندر موڈی اور وزیر مالیت نرملا ستر امن کے لیے سخت دباؤ کے درمیان کانٹوں پھڑے تاز سے کم نہیں ہے کیونکہ مرکزی حکومت جن دو پارٹیوں کی بیساکھیوں پر کھڑی ہے وہ مرکز سے اپنا اپنا حصہ چاہتے ہیں. اس سلسلے میں حکومت کے بہت سو خزرائے سے ملی اطلاع کے مطابق نتیش کمار نے اس بجٹ میں بیہار کے لیے تیس ہزار کور روپے کے معاشی پیکج کا مطالبہ کیا ہے. حالانکہ ان کی مانگ بیہار کے لیے خصوصی درزے کی ہے لیکن اس تعلق سے مرکزی حکومت کی جانب سے فیلحال کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی جا رہی ہے. اس لیے اب نتیش کمار کی پارٹی نے اپنی مانگ میں معاملی تبدیلی کرتے ہوئے مرکز سے اس بجٹ میں بیہار کے لیے تیس ہزار کور روپے مختص کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسے قبل مرکزی حکومت کی ایک اور اہم اتحادی چندراباب نہیڈو کی پارٹی تلگو دیشم نے تو مرکز کے سامنے جی ڈی ایو سے بھی بڑا مطالبہ رکھا ہے۔ انہوں نے آندرہ پردیش کے لیے اس بجٹ میں اگلے کچھ سالوں کے لیے خصوصی معاشی پیکج کے طور پر ایک لاکھ کور سے زائد کا مطالبہ کیا ہے۔ دونوں ریاستوں کی مانگی گئی رقم مجموعی طور پر سرکار کی سالانہ فوٹ سبسیڈی کے نصف سے بھی زیادہ ہے۔ اس تعلق سے سرکار نے اب تک دونوں ہی ریاستوں کو کوئی جواب نہیں دیا ہے لیکن یہ تو تیہ ہے کہ ان کے مطالبہ کی وجہ سے موڈی حکومت اور ان دونوں پارٹیوں کے درمیان کھینجتان بڑھے گی جس کا اثر سرکار پر بھی پڑے گا اور اس کے فیصلوں پر بھی ہوگا۔ ہر چند کے اس سال موڈی حکومت کے پاس فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ ریزو بینک آف انڈیا نے مرکزی حکومت کو اس مالی سال کے لیے ریکارٹ دو لاکھ گیارہ ہزار کور روپے کا ڈیوائیڈنٹ فنڈ دیا ہے۔ اس سے سرکار کے وارے نیارے ہو گئے ہیں لیکن وہ فوری طور پر اپنے اتحادیوں کے مطالبات پورے کرنے کے حق میں بھی نہیں ہیں۔ کوانس پارٹی نے سابق نایف صدر جمہوریہ حامد انساری کے بارے میں وزرعظم نے اندر موڈی کے توہین آمی اس تفسرے پر ان کے خلاف استحقاق کی خلاف فرضی کی کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ کوانس لیڈر جیرام رمیش نے راجی سبا کے چیئرمن جگدیب ڈھنکر کو قط لکھ کر ان کی توجہ اس طرف مفضل کرواتے ہوئے کاروائی کی مانگ کی۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ وہ وزرعظم موڈی کے ذریعے استحقاق کی خلاف فرضی اور ایوان کی توہین کا ایک سنگین واقعہ راجی سبا کے چیئرمن کے نوٹیس میں لانا چاہتے ہیں۔ دو جولائی کو وزرعظم نایف صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ دوزہ چودہ میں جب ہم اقتدار میں آئے تو راجی سبا میں ہماری طاقت بہت کم تھی اور چیئر کا جھکاؤ بھی ذرا دوسری طرف تھا۔ حامید انساری پر وزرعظم کی طرف سے حضب اقتلاف کی طرف جھکاؤ کا جو الزام آیت کیا گیا ہے وہ مکمل طور پر ناقابل خبول اور غلط ہونے کے علاوہ انتہائی توہین آمیز بھی ہے۔ خط میں مزید لکھا گیا ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب وزرعظم نے ڈاکٹر حامید انساری کو نشانہ بنیا ہو۔ اگست دوزار سترہ میں وزرعظم موڈی نے ڈاکٹر حامید انساری کے ریٹائرمنٹ پر بھی اپنی الویدہ تقریر میں تنظیہ انداز میں ان کی سفارتی تیناتی کا ذکر کیا تھا۔ اسی لئے کانگریس پارٹی کا مطالبہ ہے کہ وزرعظم کے خلاف استحقاق کی خلاف فرضی کے تحت کاروائی کی جائے۔ لوگ سبا میں اپوزیشن لیڈر راہول گاندھی نے آج اپنے پارلیوانی حلقے رائے برلی کا دورہ کیا۔ لوگ سبا میں اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد انتہائی مصروف اور سرگرم راہول گاندھی نے شہید کیپٹن انشومان سنگھ کے اہلے کانہ سے بھی ملاقات کی۔ راہول گاندھی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے شہید کیپٹن کے ماں نے راہول گاندھی کی تعریف کی اور اگنیوی رسکیم کی مخالفت کرتے ہوئے اس کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ حکومت سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہی ہے کہ اگنیوی رسکیم قتم کر دی جائے۔ چار سال کی اگنیوی رسکیم صحیح نہیں ہے۔ فوجیوں کو پینشن، کینٹین اور دیگر سہولتیں ملنی چاہیے۔ قابلے ذکر ہے کہ کیپٹن انشومان سنگھ کو دو روز قبل صدر جمہوریہین نے باد ازمرک ان کی بہتدوری کے لیے کیرتی چکر ایوارڈ سے سر فراز کیا۔ کیپٹن انشومان سنگھ کی والدہ منجو سنگھ نے راہل گانڈی سے ملاقات کی قواہش کا اظہار کیا تھا۔ منجو نے بتایا کہ راشتہ پتی بھومن میں ایوارڈ لیتے وقت انہوں نے راہل گانڈی کو دیکھا تھا اور ان سے ملنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد راہل گانڈی سے رائے برلی میں انہیں ملاقات کا وقت ملا۔ وشوہ ہندو پریشت نے الزام آیت کیا کہ کئی مسلمان اپنی شناخ چھپاتے ہوئے ہندوں کے مختلف مذہبی مقامات پر پوجا کا سامان فرخت کر رہے ہیں۔ تنظیم نے ایسی دکانیں چلانے سے روکنے کے لیے موستر اقدامات کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ہندوں کی آستہ کو تکلیف نہ پہنچے۔ وشوہ ہندو پریشت کے سیکریٹری جنرل بجرنگ باغرہ نے ایوام سے اپیل کی کہ وہ چوکس رہے ہیں اور اگر انہیں اخلیتی طبقے کی جانب سے کوئی مندیروں اور ہندوں کے مذہبی مقامات کے خریب پوجا کا سامان فرخت کرتے ہوئے نظر آئے تو وہ مقامی انتظامیاں کو اطلاع دے اور آئیسی دکانوں سے اپنی خریدی نہ کریں۔ راشتہ سیوم سے اکسنگ سے جڑی ایک میکزین نے جامع قومی آبادی کنٹرل پالیسی مطارف کرانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس نے نشاندہی کی کہ ملک کے بعض علاقوں میں آبادی کا توازن بگھر رہا ہے۔ مسلمانوں کے آبادی میں قابل لحاظ اضافہ ہو رہا ہے۔ آرگنائزر ویکلی کے تازہ شمارہ میں اداریہ میں آبادی کے علاقہ ہی ادم توازن پر تشویر ظاہر کی گئی اور پالیسی مداخلت پر زور دیا گیا۔ کہا گیا کہ مغربی اور جنوبی ریاستوں میں آبادی کنٹرل اقدامات نظبتاً بہتر ہیں لیکن یہ ریاستیں اندیشہ مند ہیں۔ کہ مردم شماری کے بعد آبادی کی بنیاد بدل گئی تو انہیں پارلیمنٹ میں چند نشستیں گوانی پڑے گی۔ اداریہ نے یہ بھی لکھا کہ قومی سطح پر آبادی کے استقام کے باوجود تمام مذاہب اور علاقوں میں یکسا معاملہ نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں مسلمانوں کی آبادی خاص طور پر سرحدی ازلہ میں قابل لحاظ حد تک بڑھ گئی ہے۔ مغرب انگال، بہار، آسام اور اتراخن جیسی سرحدی ریاستوں میں سرحد پار سے غیر خانونی مایگریشن کے بعد آبادی میں غیر فطری اضافہ دیکھا گیا۔ میکزین نے لکھا کہ جمہوریت میں نمبرز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ راہل گاندی جیسے سیاست دا ہندو جذبات کی توہین کرتے رہتے ہیں۔ ممتاب انرجی مغرب انگال میں مسلم کارٹ کھیلتی ہے۔ ڈراؤڑی جماعتیں سناتن دھرم کو گالیاں دیتی ہے تاکہ آبادی کے ادم توازن سے پیدا ہونے والا نامنی ہاتھ اخلیتی ورڈ بینک بنا رہے ہیں۔ آر ایس ایس اداریہ میں 1974 کی ہینری کیسنجر ریپورٹ کا حوالہ دیا گیا۔ یہ ریپورٹ دنیا بھر میں آبادی میں اضافہ کے امریکی سلامتی اور سمندر پار مفادات پر اثرات سے متعلق ہے۔ سمازواری پارٹی کے سینئر رہنوہ آزم خان کے ہم سفر ریزورٹ پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ مقامی انتظامیہ سخت سیکریٹی بندوبس کے ساتھ تین بلڈوزر لے کر ریزورٹ کو توڑنے پہنٹی۔ یہ کاروائی شہر کے ایم ایل اے آکار سکسینہ کی شکایت کے بعد کی گئی۔ آزم خان اس وقت سیتاپور جیل میں خیر رہے ہیں۔ یہ ریزورٹ ان کی بیوی ڈاکٹر تزین فاطمہ اور بیٹے عبداللہ کے نام پر تھا۔ ریزورٹ گرام سماج کی زمین پر بنا ہوا تھا اور انتظامیہ نے اسے گرانے کا نوٹس جاری کیا تھا۔ جب تزین فاطمہ نے اس کے خلاف عدالت میں مخدمہ دائر کیا تو عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ نہیں آیا ہے۔ بی جے پی کے ایم ایل اے آکار سکسینہ نے سرکاری زمین پر خفضہ کر کے ہمسفر ریزورٹ بنانے کی شکایت کی تھی اور اسے گرانے کے لیے انتظامیہ پر ڈباؤ ڈالا تھا۔ اس کے بعد انتظامیہ نے منگل کو یہ کاروائی انجام دی۔ ہندوستان کے معروف کھلکٹ کھلاری اور سابق اوپننگ بلے باز گوتم گمبیر کو ٹیم انڈیا کا ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا ہے۔ بی سی سی آئی کے سیکریٹری جے شاہ نے سوشل میڈیا پر یہ جانکاری تھی۔ گوتم گمبیر اب راہول ڈریویٹ کی جگہ لیں گے۔ راہول ڈریویٹ کی مدد ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوزہ چوبیس کے بعد ختم ہو گئی تھی اور بورٹ کو نئے کوچ کی تلاش تھی۔ جے شاہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکسپر لکھا کہ میں گوتم گمبیر کو ہندوستانی گرکٹ ٹیم کے لیے نئے ہیڈ کوچ کے طور پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جدید گرکٹ کو گوتم نے بدلتے وقت کے ساتھ بہتر خریب سے دیکھا ہے۔ اپنے پورے کیریئر میں مشکلات کا سامنا کرنے اور مختلف شکلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ ہندوستانی گرکٹ کو آگے لے جانے کے لیے گوتم صحیح شخص ہے۔ حال ہی میں پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کے دوران لوگ سبا میں قائد حضب اقتلاف راہول گاندھی نے ہندو مذہب کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا جس پر کافی ہنگامہ ہو گیا تھا۔ اب ان کے بیان پر ادیمل ظاہر کرتے ہوئے کننا ڈک بی جے پی کے میمبر ایسیملی بھرش شٹی نے ایک متنادہ بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ راہول گاندھی کو پارلیمنٹ کے اندر بند کر کے پھٹائی کرنی چاہیے۔ بزنس ٹوڈے کی ریپورٹ کے مطابق اس معاملے پر بات کرتے ہوئے مہنگلوڈ سٹی نورت کے میمبر ایسیملی بھرش شٹی نے کہا کہ اپوزیشن کے لیڈر راہول گاندھی کو پارلیمنٹ کے اندر تھپڑ ماننا چاہیے۔ ایسا کرنے سے سات سے آٹھ ایف آئی آٹھ درج ہو جائیں گی۔ اگر اپوزیشن رینما راہول گاندھی مہنگلوڈ شہر آتے ہیں تو ہم ان کے لیے بھی ایسے ہی انتظامات کریں گے۔ ٹلنگانہ حکومت کے مشیر بڑا اقلیت و کمزور طبقات محمد علی شبیر نے کہا کہ مسلم تحفظات ڈاکٹر وائس راجشکر ریڈی کا کارنامہ ہے جنہوں نے لاکھ مخالفتوں کے باوجود مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشی پسواندگی قتم کرنے کے لیے تحفظات فراہم کیے تھے۔ محمد علی شبیر آندرہ پردیش کے گیری میں آنجانی ڈاکٹر وائس راجشکر ریڈی کی پچھتر وین جہنتی کے موقع پر جلسیام سے خطاب کر رہے تھے۔ محمد علی شبیر نے راجشکر ریڈی کو اقلیت دوست خرار دیا اور کہا کہ انہوں نے اقلیت دوستی کا ثبوت تحفظات کی فراہمی کے ذریعے دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دوزار چار میں جس وقت وہ ڈاکٹر راجشکر ریڈی وزارت میں شامل تھے اسی وقت مسلم تحفظات کی فراہمی کے معاملے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ راجشکر ریڈی نے اتحان لیا تھا کہ لاکھ مخالفتوں کے باوجود پانچ فیصد تحفظات فراہم کریں گے تاکہ مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشی صورتحال بہتر ہو۔ بی جے پی اور دیگر تنظیموں نے ہائی کوٹ میں تحفظات کو چیلنج کیا۔ ہائی کوٹ نے مجموعی تحفظات کی حد پچاس فیصد سے تجاوز نہ کرنے کی ہدایت دی جس کے بعد حکومت نے بی سی کمیشن سے فراہم کیے گئے۔ ریپورٹ حاصل کرتے ہوئے مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ تعلیمی اور سماجی پسواندگی کی بنیاد پر چار فیصد تحفظات کا فیصلہ کیا۔ تلنگانہ کے سابق حضرت داخلہ محمد محمد علی نے پرانے شہر ہیدراباد میں لائن آرڈر کی اب تر صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور سلسلے وار قتل کی وارداتوں پر سخت ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کو اختیار حاصل ہونے کے بعد لائن آرڈر کی صورتحال بگڑ گئی ہے۔ کیسی آر کے دس سالہ دور حکومت میں لائن آرڈر پوری طرح کنٹرل میں تھا کہیں بھی فرقی وارانہ فسادات نہیں ہوئے۔ ریاست میں کانگریس پارٹی بی جے پی کی بی ٹیم بن کر کام کر رہی ہے اس لئے اخلطوں کی ترقی اور بہبود کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے فضلالہ ریونس ریٹی نے محبنگر زلے میں تین سو چھے نوک اور نو لاکھ ترقیاتی کاموں کا سنگے بنیاد رکھا اور اعلان کیا کہ کسانوں کے قرض معافی کے بعد ادارہ جات مقامیوں کے انتقابات پر فیصلہ کیا جائے گا۔ کالیکٹریٹ میں وزراء ایوامی نوائندوں اور اعلیٰ عدداروں کے اجلاس میں کلوہ کرتی لفٹ ایرگیشن پروجیک کی آجلانہ تکمیل کی ہدایت دی اور کہا کہ ڈسمبر دوزار پتیس سے قبل اس کی تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ حکام فیلڈ وزیٹ کر کے پروجیک کا جہزہ لے اور حکومت گرین چینل سے بجٹ کی اجلائی کو یقینی بنائے گی۔ انہوں نے حکام سے کہا کہ وہ ہر ماہ پروجیک کا جہزہ اجلاس منقید کرے اور جنگی خطوط پر تکمیل کو یقینی بنائے۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے کرکٹر محمد سیراج کو سرکاری ملازمت کے علاوہ مکان کی تعمیر کے لیے پلوٹ ایلاؤٹ کیا جائے گا۔ چیف نشٹر ریوند ریڈی نے آج محمد سیراج سے ملاقات کے دورانی اعلان کیا۔ چیف نشٹر ریوند ریڈی سے ان کی خیامگاہ پر ملاقات کر کے انہیں ٹیم انڈیا کی جرسی پیش کی۔ چیف نشٹر نے کرکٹر محمد سیراج کو تحنیت پیش کرتے ہوئے ان کے شال پوشی کی اور انہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ہندوستانی ٹیم کی کامیابی پر مبارک بات پیش کی۔ ملاقات کے موقع پر وزراء قومت ریڈی، بینکر ٹیڈی پی، سینیواز ریڈی، صحابق ہندوستانی کرکٹ کپتان محمد عزر الدین وہ دیگر کانگریس کے خائدین اور عوضہ دار موجود تھے۔ ریوند ریڈی اور کرکٹر محمد سیراج کی ملاقات میں موجود خائدین نے بھی محمد سیراج کو مبارک بات پیش کی اور کہا کہ ہندوستان کی ٹیم میں حیدراباد کے فوج بولر کی موجودگی شہر حیدراباد اور تلنگانہ کے لیے باعث سے فقر ہے۔ چیف نشتر نے عوضہ داروں کا ہدایت دی کہ محمد سیراج کو حوالے کرنے والا پلائٹ کی نشاندہ ہی کرے تاکہ حکومت سے انہیں مکان کی تعمیر کے لیے آرازی حوالے کی جا سکے۔ محمد سیراج نے چیف نشتر سے ملاقات کے دوران ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کے تجربات سے واقف کروایا اور کہا کہ ہندوستانی کرکٹرس نے اس عالمی کپ کے لیے جو کوششیں کی تھی اس میں انہیں بڑی کامیابی حاصل بھی ہے۔ پرانے شہر حیدرباد میں محرم انتظامی اجلاس کے بعد بیچینی پیدا ہو گئی جہاں انتظامات کے متعلق سوال پر ایمیل سی نے شیعہ کانسل رکن پر حملہ کر دیا۔ اجلاس کے فوری بعد تمام خائدین اور پولیس توتہ داروں کی موجودگی میں رکن خانون ساس کانسل ریاض الحسن آفندی نے ہدایت نواب پر حملہ کیا اور اس حملے کے بعد شیعہ برادری میں بیچینی پیدا ہو گئی۔ محرم انتظامات کے سلطن میں گوشتہ چند دنوں سے ایمیل سی تنقیدوں کا شکار ہے اور انہیں سوشل میڈیا اور مختلف ذرائع سے مختلف خائدین کی تنقیدوں کا سامنا ہے۔ ماہ محرم کے ان ایہاں میں ناقص انتظامات سے شیعہ برادری میں بیچینی پائی جا رہی ہے جبکہ ایمیل سی پر ترقیاتی کامو اور محرم کے انتظامات پر بلند بانگ دعوے کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ محرم انتظامات کے متعلق اور بارگاہ حضرت ابباس کے قریب ناقص انتظامات پر بیچینی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ان تمام تنقیدوں کو بے بنیاد قرار دینے والے ایمیل سی نے آج اجلاس کے بعد اپنا آپا کھو دیا اور سوال کرنے پر ہدایت نواب پر حملہ کر دیا۔ اس حملے پر شدید برہم ہدایت نواب نے پولیس میں شکایت دش کروانے کا فیصلہ کیا۔ گوشتہ چند دنوں سے جاری تنقیدوں کے سبب رکن قانون ساس کانسل ذہنی تناؤ کا شکار ہو گئے اور آج اجلاس اور ماہ بعد اجلاس ان کے رویے سے ان کا ذہنی تناؤ ظاہر ہو گیا جو ہدایت نواب پر برس پڑے۔ پولیس کی بھاری جمعیت کی موجودگی میں شیعہ کانسل کے رکن پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کی اطلاع کے بعد پرانے شہر کے سیاسی سماجی اور مذہبی حلقوں میں سنسنی پھیل گئے اور شیعہ برادری کے حلقوں میں اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا جانے لگا۔ جناب آمیر علی خان یوز ایڈیٹر سیاست نے اس عظم کا اظہار کیا کہ تلنگانہ میں کانگریز حکومت کی پانچ سالہ میاد کے دوران کم از کم ایک لاکھ مسلم نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے بھرپور نمائندگی کریں گے۔ معاشی طور پر پسماندہ مسلمانوں کے دیرینہ حل طلب مسائل سے نہ صرف حکومت کو واقف کروائیں گے بلکہ ان کی یک سوئی کے لیے اپنے اثر اور رسوخ کا استعمال کریں گے۔ جناب آمیر علی خان نو جولائی کو تلنگانہ کے معاشی طور پر پسماندہ ترین مسلمانوں کے ایک اجلاس سے مخاطب تھے جو سنچارہ مسلم تگلاس ہنگم کے زیر اعتمام میڈیا پلس آڈیٹوریوم میں منقضوا۔ پروفیسر انمر خان نے صدارت کی شاہ نشین پر سعید خان، محمد سلیم، امام پاشا، ادنان قمر، اقبال قریشی اور ڈاکٹر سید فازل حسین پرویز موجود تھے۔ معاشی طور پر پسماندہ ترین چودہ تبقات سے تعلق اکنے والے مسلمانوں نے ریاست تلنگانہ کے مختلف مقامات سے اس اجلاس میں شرکت کی۔ ان میں درویش، سپیرے، خلائیگر، پہلوان، بسترساز، سنگتراش پیشوں سے تعلق اکنے والے شامل تھے۔ جناب آمیل خان نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں غربت ہے مگر غریب ترین تبقات سے ملاقات اور ان کے حالات سے واقفیت کے بعد یہ احساس ہوائے کہ اس قدر غربت میں یہ مسلمان آخر کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے پچھتر سال کے دوران مسلمانوں کی حالت کیا سے کیا ہو گئی؟ آج ہر مسلمان کسی نہ کسی مسئلے میں الجا ہوا ہے۔ پچی انو فیصد مسلمان پریشان ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر فرد زمین پر بیٹھا ہے۔ اسے اب اٹھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ جناب آمیل خان نے کہا کہ مسلمانوں میں زکاة کا نظام ہونے کے بوجود غربت کیوں ہیں؟ اس سوال کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ صاحب نصاب معاشرے کے مستحق مسلمانوں تک زکاة کی رقم پہنچانے میں ناکام ہے۔ نیوز ایٹر سیاست جناب آمیل خان نے کہا کہ دیگر اقوام میں کورپتی خاندان کے افراد بھی کاس سیٹیفیکٹ کا تعلیم روزگار اور سیاسی میدان میں استعمال کرتے ہیں۔ مسلمان کاس سیٹیفیکٹ حاصل نہیں کرتے اور اس میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے کاس سیٹیفیکٹ کے ذریعے حکومت کی تمام مراج سے فیضیاب ہونے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ انقریب پولیس کانسٹیبلز اور ٹیچرز کی جائداتوں پر تقرورات ہونے والے ہیں۔ مسلم نوجوان نہ صرف ان جائداتوں کے لیے کوششیں کریں بلکہ پبلک سرویس کمیشن کے مختلف گروپس کے امتحانات میں بھی شرکت کریں۔ انہوں نے تحقن دیا کہ پولیس کانسٹیبلز، ٹیچرز اور دوسرے عوضوں کے امیدواروں کے لیے انہی کے مقامات پر ٹریننگ اور کوچنگ کے انتظامات کروائیں گے۔ ادارہ سیاست کی جانب سے نیوز ایٹر سیاست جناب آمیر علی خان کی سرپرستی میں مسلم بے روزگار نوجوانوں کو روزگار سے مربوط کرنے کے لیے شہر میں موجود ملٹینیشنل کمپنیز میں ملازمتیں دلانے کا سلسلہ جاری ہے۔ جس میں پچھلے دو سالوں میں یو ایس ایٹی ریکریٹمنٹ کے دو سو سے زیاد پوسٹوں پر ادارہ سیاست سے ٹریننگ حاصل کردہ نوجوانوں کو ملازمتیں حاصل بھی ہیں۔ ادارہ سیاست کے محبوب حسین جگرحال میں یو ایس ایٹی ریکریٹمنٹ کے سیلیکشنز اور پھر ٹریننگ دی جاری ہے۔ ٹریننگ کا وقفہ ختم ہونے سے قبل ہی شہر کے ملٹینیشنل کمپنیز میں ملازمتیں فراہم کی جاری ہے۔ تعلیمی قابلیت کے لحاظ سے انٹرمیڈیٹ پاس، گریجویٹ پاس، پوسٹ گریجویٹ پاس کے لیے یہ جائداتیں دستیاب ہیں۔ یو ایس ایٹی ریکریٹمنٹ ٹریننگ اینڈ جاپ کے ڈیمو اور فرسٹ کلاس جمعیرات گیارہ جولائید شام سات بجے سے ادارہ سیاست کے محبوب حسین جگرحال میں منقب کی جاری ہے۔ جس میں ملٹینیشنل کمپنیز کے ایچ آر سیلیکشنز کریں گے۔ ایلیجیبل ہونے پر انہیں دست دین کی ٹریننگ دی جائے گی پھر ملازمت فراہم کی جائے گی۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر رب پیدا کر سکتے ہیں۔ فون نمبر ہے 970-462-7560, 9393-876-978